السلام علیکم ورحمت اللہ کیکڑے کے کھانے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور مختلف فقہی مقاتب میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر مختلف آرہ ہیں اس لئے پوری ویڈیو سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں امام ابو حنیفہ یعنی احناف کے نزدیک کیکڑا کھانا حلال نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کھانا حلال قرار دیا ہے کیکڑا چونکہ مچھلی کی کسی قسم میں نہیں آتا مچھلی کی تعریف میں نہیں آتا اسے ایک الگ قسم کے جانور یعنی سمندری حشرات کے طور پر دیکھا جاتا ہے احناف کے نزدیک کیکڑا دریائے کیڑوں میں شمار ہوتا ہے اس لئے احناف کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے ایمہ سلاسہ یعنی امام شافعی امام نالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سمندر کے تمام جانور مچھلی جھینگا کیکڑا وغیرے کھانا حلال ہے سوائے ان جانوروں کے جو سمندری حشرات مسن ساپ وغیرے کی نوعیت کے ہوں ان فقہ اکرام کے مطابق سمندری جانوروں کی عمومی حلت ہے اور کیکڑا چونکہ سمندر میں رہتا ہے اس لئے ان کی نظر میں اس کا کھانا جائز ہے لہذا اسے حلال سمجھا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے اور ایمہ سلاسہ کے نزدیک کیکڑا کھانا حلال ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے لہذا کیکڑے کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں ہر شخص کو اپنے مسرک کی پیروی کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے یہ یاد رکھئے کہ اختلافی مسائل میں ایک دوسری کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے اسلام ہمیں اختلاف کے ساتھ احترام اور رواداری کا درس دیتا ہے خاص طور پر ایسے مسائل میں جن پر علماء اکرام کا اجتہادی اختلاف ہو لہذا اگر کوئی شخص کیکڑا کھانے کو حلال سمجھتا ہے یعنی ایمہ سلاسہ کے پیروکار تو انہیں چاہیے کہ اسے حرام سمجھنے والے احناف یا ان کے پیروکاروں کو برا بھلا نہ کہے اسی طرح جو لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں تو وہ اسے حلال کہنے والوں کی نیت پر شک نہ کرے اور انہیں بھی برا بھلا نہ کہے ہر شخص کو اپنے مسرک کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کی نظریات کا احترام کرنا چاہیے اختلافی مسائل میں اعتدال اور برداشت کا رویہ اپنانا ہی درست اسلامی طرز عمل ہے اور اسی میں امت کی اتحاد اور محبت قائم رہتی ہے